عربوں میں فہاشی کا پرچار ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن حدیث کی روح سے کیسا ہے؟ نیز آج کل فہاشی اور بے حیائی وہاں پھیل رہی ہے اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ احمد راجستان سے دیکھیں عرب لوگوں کی برائی بیان کرنے پر میرے علمے کوئی حدیث نہیں ہے جس میں عربوں کی برائی سے منع کیا ہو ہاں یہ ضرور ہے قرآن نے کسی بھی قوم کو برا کہنے سے بنا کیا ہے کسی قوم کا مزاق نہ اڑاؤ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تو عربوں میں آج بھی بہت ساری خوبی ہیں یہ جو کچھ عرب کنٹریز میں بے حیائی اور طوفانِ بدتمیزی ایک پھیل رہی یہ عرب عوام کی وجہ سے نہیں ہے یہ عرب حکمرانوں کی وجہ سے تو حکمرانوں کی وجہ سے ساری عوام کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے پھر ان ملکوں میں سختی اتنی ہے کہ کوئی عالم اگر ذرا سی بے حیائی کے خلاف یہ حکومتی پولیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو فوراں جیل بند کر دیتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا گئے کہاں پر تو جہاں اتنا سخت محول ہو وہاں قوم کو برا کہنا یہ تو غلط بات ہے تو ہر ملک میں پاکستان جیسی ازادی تو نہیں ہوتی نا ہم یہاں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کھل کے شریعت بیان کرتے ہیں تو ہر ملک میں ایسا نہیں ہے تب ہم کہتے ہیں پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی قدر کرو اور ہم ڈاکٹر زاکر نائک کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آجائیں یہاں آپ کھل کے کام کر سکتے ہیں تو اس سے میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی قدر کرو تو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہم کھل کے یہاں جو حق بات ہوتی ہے ہم تو عدالتی خولہ کے خلاف میرے کتنے بیانات ہیں کہ عدالت جو آج کل طلاق کی ڈگریاں پکڑا رہی ہے اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے کیا آپ عرب کنٹریز میں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہو اور آپ اس کو چیلنج تو کر کے دیکھیں آپ فوراں اندر ہو جائیں گے تو وہاں ایک محول اس طرح کا ہے وہ چل رہے ہیں تو اس لیے اس میں عرب کو میرا خیال ہے برا بلا نہیں کہنا چاہیے عرب من حیس القوم ان میں بہت ساری خوبی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو ہم نے فلان عربی کو دیکھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں کسی عرب کنٹری کا نام لیا کہ میں اس میں ہوتل چلاتا ہوں ہوتل پہ بیٹھتا ہوں میں جو رہائشی ہوتل ہوتے ہیں فائیو سٹار سیون سٹار ہوتل میں وہ جاپ کرتے تھے تو کہنے لگے عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں اس میں تو میں نے کہا آپ بیٹھے عیاشی کے اڈے پہ ہو تو جو عیاش عرب ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گے آپ ذرا حرم میں جاؤ اور مسجدوں میں جاؤ تو وہاں بھی آپ کو نمازوں میں روتے ہوئے بھی عربی نظر آئیں گے تو آدمی جس جگہ بیٹھا ہے وہاں تو جو عیاش آدمی وہی آئے گا تو آپ پھر یہ فیصلہ کرو کہ سارے عرب ایسے ہوتے ہیں تو بہت غلط بات ہو جائے گی ایک صاحب کہنے لگے تھائیلینڈ میں میں نے دیکھا عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں یہ نہیں کہو کہ عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں آپ یہ کہو کہ جو عربوں میں جو عیاش لوگ ہیں وہ وہاں آتے ہیں اس سے پوری قوم کو آپ کہنا کہ پورے عرب عیاش ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے عربوں میں بہت آج بھی الحمدللہ بہت دینداری ہم نے دیکھی ہے نمازوں میں رونا تلاوت میں رونا گناہوں سے بچنا اور والدین کی فرما برداری اور بوڑوں کا احترام یہ حیصل قوم سخاوت یہ سب چیزیں آج بھی بہت بھرپور طریقے سے ہیں ہاں کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو کچھ عجیب سے لوگ ملتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے چاول کے جیسے ہم چار چاول دیکھ کے چک کے اندازہ لگاتے ہیں تو پوری دیکھ جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے تو ایسے بھی کسی قوم میں چند مخصوص قسم کے لوگوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ ساری قوم خراب ہو گئی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی بھی قوم کے کلچر کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ اس قوم میں طویل وقت گزاریں ان کے گھرے لو محول کو جا کے دیکھیں اور ان کے عام لوگوں سے ملیں عام لوگوں سے تو متوسط درجہ کا طبقہ ہے اس میں رہے جا کے تو پھر کسی قوم کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی تو چند لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دینا ٹھیک نہیں ہے تو عرب میں جو عیاشی ہو رہی ہے یہ ان کے حکمران ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ہم تو یہی دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا انسان اس میں کہہ سکتے ہیں